بینہ خرچ کیے گھر کی لکشمی کو دس گناہ تیجی سے بڑھائیں آئیے آج ہم کچھ ایسے اپائیوں کے بات کرتے ہیں جس میں ہمیں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور ہماری لکشمی دس گناہ تیجی سے بڑھے گی سب سے پہلا گھر کے دربازے کو ہمیشہ صاف ستھرا اور سجا کر رکھیں کہا جاتا ہے کہ لکشمی کا آگمن مکھ دوار سے ہوتا ہے اس لئے گھر کے مکھ دروازے کو ہمیشہ صاف ستھرا اور بہت ہی خوبصورتی سے سجانا چاہیے جیسے کی اچھے خوبصورت جھالر یا کچھ ایل ایڈیز آج کل تو ایل ایڈیز بجار میں اکلافت ہے ایل ایڈیز لگا کے اپنے مکھے دروازے کو بہت اچھے سے سجائیے مکھے دروازے پہ گھر کے مالک کا نام ضرور لگا رہنا چاہیے ایسی ماننیتہ ہے کہ جس کا گھر ہے اس کے اوپر لکشمی بہت پرسند ہوتی ہے اس لئے گھر کے مالک کا نام دروازے پہ ہمیشہ ہونا چاہیے گھر کے سبھی دروازے اور کھڑکیوں کو ساف رکھنا چاہیے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو ساف سترہ اور کھلا رکھنا چاہیے اس سے ہمارے گھر میں پوزیٹیو انرجی کا پرواب بڑھ جاتا ہے اور نیگٹیو انرجی اپنے آپ باہر چلی جاتی ہے اور گھر میں سکھ سمرتی بنا رہتا ہے گھر کے سبھی نل کوپوں کو جتنے بھی نل ہے ڈوٹیاں ہے اس کو بلکل صحیح ہونا چاہیے کہیں سے بھی پانی ٹپکنا نہیں چاہیے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں نل ٹپکتے ہو وہاں کبھی بھی لکشمی ستھر نہیں ہوتی اس لئے لکشمی کا اگر ٹھہراؤ رکھنا ہے تو ہمارے گھر کی ہر ایک نل کو اچھی طریقے سے چیک کرنا چاہیے اور بلکل صحیح سے رکھنا چاہیے تاکہ اس سے پانی لیک نہ ہو ٹپکے نہ گھر کے پاؤنڈری کے اندر پیڑ پودھوں کو لگانا بہت ضروری ہے ایسی ماننیتہ ہے کہ مٹی جو ہوتی ہے وہ شکر گرہ کا پرتیق ہوتی ہے جس گھر میں مٹی کی سنکھیا زیادہ ہے مطلب ہے کہ سمنٹ یا کانکریٹ زیادہ نہ ہو اگر گھر کے کسی کونے میں تھوڑا سا مٹی کا ستھان بھی رکھا جائے تو اس سے شکر بلشت ہوتا ہے اور گھر میں شک شامتی سمبرتی بنی رہتی ہے دکشن پششم دشاں میں اگر کسی بڑے پیڑ یا کچھ ایسے پودھے لگائیں جس سے کافی گھنے اس کے پتے ہو ایسی ستھیتی میں گھر میں لکشمی کا پرواب بڑھ جاتا ہے گھر میں جو رکھی تیجوری ہے اس کو گھر کے دکشن پششم کونے میں ہی رکھنا چاہیے تیجوری کا موں اتردشا کی اور ہونا چاہیے کیونکہ اتردشاں میں بھگوان کبیر کا ستھان ہوتا ہے وہ اتردشاں میں ہی واس کرتے ہیں اگر بھگوان کبیر ہمارے اوپر دیا کریں گے تو ہمیں دھن کی کمی کبھی نہیں ستائے گی گھر کے اندر جتنا ہو سکے جامونی رنگ کا پریوک کرنا چاہیے جامونی رنگ سمردھی کا پرتیک ہوتا ہے اس لئے جتنا ہو سکے جامونی رنگ کا زیادہ سے زیادہ پریوک کرنا چاہیے کبھی بھی دکشن دشا کی اور بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں یا کوئی بھی کارے دکشن دشا کی اور موں کر کے نہ کریں کیونکہ دکشن دشا یم کی دشا ہوتی ہے اس لئے جو بھی کارے کریں اتر یا پوروکی اور موں کر کے کریں اس سے کارے ٹھیک طرح سے سمپند بھی ہوگا اور اس میں سفلتہ بنی رہے گی گھر کے عشان کون کو ہمیشہ ہلکا ساف سترہ رکھیں اس سے بہت سارے فائدہ ملتے ہیں کہا جاتا ہے کہ لکشمی کا واش گھر کے عشان کون میں رہتا ہے عشان کون میں ایک مٹی کے گھڑے میں پانی بھر کے اس میں پانچ لاؤنگ چھوڑ دیں اور ہر ہفتے بھرہسپتیوار یا شکروبار کے دل اس پانی کو بدل دیں ساتھ میں لاؤنگ کو ہی بدل دیں اور نیا پانی ڈالیں اور پانچ نئے لاؤنگ ڈالیں اس سے آپ پائیں گے گھر میں شکھ شانتی اور سمرتی بہت تیجی سے بڑھے گی دھنیوارد میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت سارے اچھے اپائیوں کے لیے بہت سارے اچھے 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 بہت سارے اچھے اچھے بہت سارے اچھے اچھے بہت سارے اچھے بہت سارے اچھے بہت سارے اچھے اچھے بہت سارے اچھے بہت سارے اچھے 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 اچھ موسیقا 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 کئی لوگوں کو بہت سارا محنت کرنا پڑتا ہے تب جا کے وہ دھنوان بن پاتے ہیں آج میں کچھ ایسے اپائیوں کی بات کروں گا جو آپ کو کروڑ پتی بنا سکتے ہیں شاستروں کے انسار دیوالی دشیرہ اور اکشہ ترتیہ کا دن سب سے زیادہ شب ہوتا ہے یا اسے سویم سدھا تیتھی بھی کہتے ہیں اس میں کیا گیا کوئی بھی کار بلکل سٹھیک اور اچھک ہوتا ہے ایونگ اس میں سدھی پرابتی ہوتی ہے گیارہ کوریوں کو کیسر یا رولی کے ساتھ ایک لال کپڑے میں باندھ کر اس کی بیدھی بد پوجا کر کے تیجوری میں رکھیں اپنی گھر کی تیجوری یا جہاں آپ کا بزنس ہے وہاں کی تیجوری میں رکھیں ایسی ماننیتہ ہے کہ سمودر مندھن میں مہا لکشمی کے ساتھ کوریوں کا بھی کوریاں بھی اتپن ہوئی تھی کوریاں لکشمی کا پرتیق مانی جاتی ہے اگر یہ اپائے ہم دیوالی دشہرہ یا اکشہ ترتیہ کی دن کریں تو ہمیں اوشہ لاب ملے گا ناریل کے دوارہ اپائے ایک ناریل یا لگھو ناریل لے کر اسے پورنیما کے دن ویدھی وط پوجا کیجئے اور لال کپڑے میں باندھ کر اپنی تیجوری میں رکھیں اور اس جگہ پہ رکھیں جس سے اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے یہ اپائے آپ کسی بھی پورنیما کے دن کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے بھگوان لکشمی پرسند ہوتی ہے اور اس گھر میں دھن کی ورشہ آرمب ہو جاتی ہے شنگ شنگ لکشمی ماتا کا بھراتا مانا گیا ہے شنگ شنگ لکشمی ماتا کا بھراتا مانا گیا ہے شنگ کو آسند میں رکھیں اور پوجا کے دوران بجائیں اس سے آس پاس کی جتنی نکاراتمک شکتیاں ہیں وہ نشت ہو جاتی ہیں اور آپ کا گھر سکاراتمک شکتیوں سے بھر جاتا ہے جس سے دھن کا آگمن سکھ اور سمردھی کا آگمن بڑھ جاتا ہے روز سبھا اچانک دھن میں بھردھی ہو جاتی ہے تو گھر کے سبھی سدسیوں کے بیچ پریم بھاو اور مدھورتہ بنی رہتی ہے اس میں جل کو پریورتیت کر دیجئے یا فیک دیجئے اور نیا جل بھر دیجئے اس سے گھر میں لکشمی کا واس بنا رہے گا کرپیا کر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جتنا ہو سکے شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی لاغ اٹھائیں دھنیوال تاکہ دوسرے بھی جلدی دھن کمانے کے لیے چاول کا اچھوک اپائے جیسا کہ ہمیں پتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا پوجا پاٹ میں چاول ایک اتی آوشک پدارت ہے اس کے بینہ کوئی بھی پوجا سمپن نہیں ہوتی اسی لیے چاول کو ہم بہت ہی شدھ مانتے ہیں یہ لگ بھگ ہر پریوگ میں ہی اس کا پریوگ کیا جاتا ہے کسی بھی شب مہرت یا پرنیما کے دن چاول کو ہلدی کیسر سے پیلے رنگ کا کر کے بھگوان کو چڑھائیں اور بھگوان سے اپنی جو بھی منو کامنا ہے اسے کہیں بھگوان سے یہ نیویدن کریں کہ ہے بھگوان میرے جتنے بھی دکھ ہے کشٹ ہے وہ دور ہو جائے اور گھر ہمیشہ سمردھ بنا رہے ہیں اگر آپ کے کارے ستھلی میں کوئی آپ کا گپت شترو ہے جسے آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں وہ آپ کے کارے کو بہت ہی طریقے سے شتی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ایسی عوستہ میں آپ میٹھے چاول کو کو کبھوں کو کھلائیں اس سے آپ کی جتنی بھی گپت شتروتہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کار ستھلی میں سفل ہوں گے آرثک تنگی سے جوجنے والے لوگوں کے لئے ایک اچھک اپائیں ایک کلو چاول نے اور کسی بھی ایکانت شیولنگ میں ویدھی بھر پوجا کر کے ایک مٹھی چاول بھگوان شیو کو ارپیت کریں اور شیش بچے ہوئے چاول کو کسی ضرورت مند ویکتی کو دان کر دیں اس سے آپ کے جتنے بھی آرثک کشت ہے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے ایسا آپ کو پرنیما کے بعد پانچ سو مبار تک کرنا ہے دھنیواد میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کا لاب اٹھا سکے دھنیواد نمسکر دوستو آج میں لائے ہوں رات و رات بھاگے پریورتن کرنے کا اچوک اپائے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دربھاگے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے یا سمجھ لیجئے ان کا سمیں اتنا خراب چل رہا ہے جس سے انہیں سفلتا نصیب نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے لیے رات و رات اپنا بھاگے پریورتن کرنے کا ایک سفل اور اچوک اپائے آپ کو ایک کپور لینا ہے ساتھ میں ایک لاؤنگ لینی ہے اسے ایک پاتھر میں کسی بھی مٹی کے یا کسی بھی دھاتو کے پاتھر میں رکھ کے ایک ساتھ جلانا ہے لاؤنگ فول والی لاؤنگ ہونی چاہیے دونوں کو ایک ساتھ جلائیے جلانے کے بعد جو راکھ بچی ہے اسے ایک کاغذ کی پڑیاں میں رکھ لیں اور ہر دین تھوڑا تھوڑا لگ بھک ایک چھٹکی کے سوان اٹھائیں اور کھا لیں ایسا کرنے سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا بھاگی پریورتن آرمب ہو جائے گا ایک اور اچھو کپائے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں بھگوان شری گنیش کو وغن حرطہ کہا جاتا ہے بھگوان شری گنیش کی آرادنہ کرنے سے جتنے بھی دربھاگی ہے وہ شو بھاگی میں پریورتن ہو جاتے ہیں سبح اٹھ کر اچھے سے نہا دھو کر ساف ستھرے کپڑے پہنیے اور بھگوان گنپتی کی گنیش جی کی آرادنہ کیجئے بھگوان گنیش گائیتری کا 108 بار پارٹ کیجئے ایوام آپ دیکھیں گے آردھک کسٹ ہے وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گے دھنیوا آپ دور pat estratég آپ ده